اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین علیہدہ علیہدہ پنجرے بنائے گئے ہیں ان میں ایمو کامن مور بلیک شولڈر مور گرین فیزن سلور فیزن چکور ییلو گولڈن فیزن اور کامن توتے ہیں جبکہ پرندوں کے زیادہ تر پنجرے خالی تھے اس کا علاوہ ایک خوبصورت منکی ہاؤس اور بلیک بک کے علیہدہ علیہدہ پنجرے ہیں جن کی آئرن بار کے ذریعے حد بندی کی گئی ہیں اور یہی نہیں ناظرین اسی حصے میں ایک فیش ہاؤس ہے جہاں بینہ کسی ٹکٹ کے داخل ہو سکتے ہیں یہاں پر ہر فیش ٹینک میں مچیوں کی مختلف اقسام رکھی ہیں جن میں شارکز گولڈ فیش اور گفیز ہیں جبکہ یہاں پر بھی زیادہ تر فیش ٹینک کھالی ہیں اور اگر بات کی جائے خوبصورتی کی تو وائل لائف پارک کی نرسری میں دوسرے پھولوں کے علاوہ چار سو ارسٹ مختلف اقسام کے لوکل اور ایمپورٹنٹ پروز ہیں جہاں پاکستان بھر سے تلبہ سرچ کے لیے آتے ہیں اور تھائی پھلوں کی مختلف اقسام میں آم، امروت، لیچی اور جامن ہیں برڈ ایوری سے تقریباً دو کلومیٹر دور جلو فوریس سفاری اور وائل لائف پارک کی پارٹمنٹ ہے جہاں پر مختلف اقسام کے پرندے اور ممالیہ چانوہ رکھے گئے ہیں پرندوں کے اقسام میں شتر مل سفید فاکتہ گرین فیزن اور کامن مور ہیں جبکہ ممالیہ جانوہوں میں مفران شیپ ہوگ ڈیر نیل گائے سپوٹیڈ ڈیر کودو ڈیر بلیک بک سامور ڈیر اور بلوچستانی کالا ریچ ہیں تو چلیے جانتے ہیں اینیمل کیپر سے ان کی روز مدہ کی خوراک کے بارے میں اسلام علیکم جلو پارک بائیڈ لائٹ ڈیپارٹمنٹ کا کھول ایریا کتنے رکھبہ کتنے اچھا سی ایک ہے یہاں پہ جانور کون کون سے رکھے ہوئے ہیں ایدھر ماشرل آرداز قسم کی جانور ہے کودو ہی رنہ فریکن ہے پاکستان میں ایدھر ہمارے پاس یہ جلو میں ہی ہے اس کے بعد ان کی نیلکہ ہی آ جاتی ہیں پھر کالا ہی رنہ ہے پھر چیتل ہی رنہ ہے پھر سامبر ہے اور اریال بھی ہیں مفلن بھی ہیں پاراہن بھی ہیں اور بیئر بھی ہیں بیئر ہیں بلیک بیئر ہیں بس یہی مہر پاس جانور اور پرندوں کی کون کون سی اقسام ہے یہاں پر ایدھر کوئی چار پانچ قسم کی ہیں جیسا کہ بلیک شوڑر ہوگے گرین گرین فیشن ہوگے جاوہ گرین مور ہیں اس طرح کے تین چار قسم کی ہیں فیشن ہیں سلبر گرین بیگنیٹ مور میں پائیٹ آ جاتا ہے بلیک شوڑر کامر یہاں پرندوں جانور کہاں سے ایمپورٹ بھی کئی ہیں کہ بائی آؤٹک کنیس ہیں نہیں یہاں پاکستان کی ہیں بس جو باہت سے لئے ہیں وہ افریقہ پاکستان اپنا افریقہ سے لائیں ہیں وہ خود دو ہی رینباس باقی ہماری در لاہور کے پاکستان کی ہیں جانوروں کے کھانے پینے پیر ازانہ کتنی رقم خرچ کی جاتی ہے آپ انہیں ڈیلی کھانے میں کیا دیتے ہیں جانوروں کو ان کو کھانے میں جیرے سپا کو کالے چنے بھی کھانے بھی کھانے دیتے ہیں وہ اوڈا دیتے ہیں تو پھر داس با جی ہم سب سے چاڑا دیتے ہیں مکہی بگیرہ دیتے ہیں دو چیزیں دے سے بار چوٹا ہی رینہ کالا ہی رینہ اس کے دائیسو گرام ہے جو سامپر نیلگای مبارے جانورے ہیں ان کا پانچو گرام کے حساب سے کالے چنے وہ ہمیں جیتے ہیں تو اوبرال کتنا کھانا ڈیلی نے ڈالا جاتا ہے سکتے ہیں انہیں بارہ سو کے جیب مگئی دی جاتی ہے سب سے چار ہے اور چاریس کلو چنے آپ کی اندازی کی مطابق کم از کم کتنے وزیٹرز روزانہ آتے ہیں ادھر دیسے تو زیادہ تر ہفتہ دوار زیادہ راش ہوتا ہے تو تاب ہوتے ہیں ہزار بارہ سو دکھ بھی چلے جاتے ہیں پل سٹاف کتنے افراد پر مستمیل ہے جنلو پر ہمارے سے لگ کافی سٹاف ہیں جس نے مارا بڑاچھا انکرومنٹین کیا ہوتا ہے ان میں سے جانروں کی دیکھوال کتنے لوگ کرتے ہیں سارے لوگ دیکھوال دینے ناظین دوہزار سات اور آٹھ میں اس کی خوبصورتی کو پڑھانے اور ٹوریسٹ اٹریکشن میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اس پر انیس ملین کی رقم خرش کی اور یہاں پارک میں ایک خوبصورت جھیل ہے جہاں کشتی رانی کی سہولت موجود ہے اور بچوں کے لیے ایک پلی لینڈ جس میں مختلف ایک سام کے جھولے لگائے گئے ہیں ناظین اب ہے موجود ہوں بوٹینیکل گارڈن جلو کے سامنے جسے دتلی گھر بھی کہا جاتا ہے اور جلو پارک کے وائل لائف اپارٹمنٹ سے یہ تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں اندر انہوں نے عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لگائے گئے ہیں آٹھ سو سیمتیس اکر رقبے پر پھیلا یہ بوٹینیکل گارڈن پورے لاہور میں کافی مقبول ہے جسے 1922 میں ٹنبر اور خام مال کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جبکہ 2002 میں پاکستان بھر سے طلبہ کی ریسرچ کے لیے اس میں انباؤ ایک سام کے پودے اور درخت لگائے گئے اور اس کا نام بوٹینیکل گارڈن رکھ دیا گیا جس میں کمسکن 120 مختلف ایک سام کے درخت ہیں اور 2016 میں یہاں بٹر فلائی ہاؤس تعمیر کیا گیا جو اس وقت بن ہے ورنہ ہم اس کا وزیٹ بھی لاس نہیں کرتے یہ تقریباً 90 میٹر لنبی ایک ٹنل ہے جس میں مختلف ایک سام کی رنگہ رنگ دتلیاں اور مصنوعی آبشار ہے تب سے اس پارک کو بٹر فلائی ہاؤس کے نام سے جانا چاہتا ہے اسلام علیکم بٹر فلائی ہاؤس پر کب بنایا گیا تھا کیوں اسے دتلی گھلتا آیا تھا یہ پارک تو ہے 2002 میں جو تھی یہ پارک بنے تھی یہاں پر پہلے ہمارے پوتے تیار کرتے ہیں جو مسکسرا ہمارے علاقوں میں جاتے ہیں بعد میں سے یہ جلو بٹینیکل گارڈن را دے گیا اور دو ہزار سولہ میں بٹر فلائی بنا کے سے اپن کر دی گیا کسی دتلیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سے بٹر فلائی ہاؤس کا آتا ہے دتلیاں تو ہر کسم کی ہیں اندرہ ابھی موسم نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو کامی ہیں جب سیزن ہوتا ہے تو بہت کسم کی دتلیاں ہوتا ہے بٹر فلائی ہاؤس میں دتلیاں کے لیے اور کیا چیزیں ہیں میوزمنٹ کے لیے بٹر فلائی کے اندرہ خوبصورتی سب سے بہت پہلے ہیں بٹر فلائی ہاؤس ہے تو اس کے لیے آفشار وغیرہ بنائیں گے یہ ہے تو خوبصورتی کے لیے آسے مچھلیوں کا کفارم ہے توتے وغیرہ ہیں لیکن زیادہ یہ بٹر فلائی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر پھول اور پودے کون کون سکسام کے لگائے گا ہیں پھول موسم کے ساب سے جو زیادہ تر پنیریاں لگائی جاتی ہیں ہمارے پاس پٹونیاں ہیں فوٹولا کا ہمارے پاس جو پیچھے لگی ہوئی ہے نیاب اکسام کے کون سے درخت اور پھول ہیں یہاں پر درخت اور سب سے نیاب ہمارے پاس یہ باؤنسائی گارڈنے جو ہمارے پیچھے ہیں یہ ہمارا سب سے کیمتی جو ہے تھائی لینڈ سے مگویا گئے پودے ہیں جس کا نام جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ مشہورے باؤنسائی گارڈنے سے ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹریٹ اور واک میں ہے جس میں واک کر سکتے ہیں اور اوپر سے آپ کو پوری پارا کا نظارہ دکھ سکتا ہے نیاب اکسام کے پھول اور پودے آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں کہاں سے امپورس کرتے ہیں یہ زیادہ تھا تو پنیڑی ہم خود ہی تیار کرتے ہیں اور پودے بھی یہاں بھی خود تیار ہوتے ہیں جو نیاب بہت نیاب ہیں وہ بہت ساتھ ہے ہائی لینڈ سے مارے پودے آتے ہیں تو کیا ان کی قیمت ہوتی ہے ان کی قیمت تو یہ بہن سے ہی گارڈن کی ہے تو لاکھوں میں قیمت ہے اور جو پنیڑی ہے وہ مل جاتی ہے ہمارے بھی جاتے ہیں میں ایک طرف سے خود ہی لگاتے ہیں پارک سے ہاں مل جاتے ہیں پارک میں وزٹ کرنے کی کوئی ٹکٹ پر گھرا بھی ہے نہیں پارک میں کوئی نہیں ہے بٹر فائی آس کی پچاس رفا ٹکٹ ہے اور یہی نہیں ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا جم خانہ اور ٹری ٹو وک وے ہے جہاں سے آپ پورے پارک کا نظارہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ ٹیریکل کارڈن میں تقریباً ایک کلومیٹر لمبی ٹنل ہے جسے انتہائی خوبصورتی سے درختوں کی شاہوں اور رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا ہے جلو پارک کو پورے لاہور میں سب سے بڑا پارک مانا جاتا ہے اور اس کی سیر طبیعت پر خوشکوار اثر ڈالتی ہے اور بار بار انسان کو اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے